بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں سیول ایوییشن ایتھارٹی نے نیا سفری حدایت نامہ جاری کر دیا جس کے تحت انو مالکی فیرس میں اضافہ کیا گیا ہے جہاں سے مسافروں کی آمد پر مکمل پابندی ہوگی جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے کرونا کی شدت میں ساری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی بائیس ممالک پر سفری پابندیوں کی مدد میں توسی کر دی گئی ہے ناظرین پاکستان کے بگرت حالات اور سعودی عرب میں کرونا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے حکمران فلائٹس بحال کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لے رہی لیکن ناظرین پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کیٹاگری سی میں بائیس ممالک شامل ہیں اور ان ممالک پر سفری پابندیوں کی مدد میں بیس اپریل بروز پیر تک توسی کر دی گئی ہے جبکہ ناظرین کیٹاگری اے کے ممالک کی تطاعت کم کر کے بیس کر دی گئی کیٹاگری اے میں شامل سعودی عرب اسٹیلیا بھٹان چین جاپان سنگاپور اور سری لنکا سمیت دیگر ممالک کے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہے لیکن ناظرین کیٹاگری سی میں جنوبی افریقہ برازیل زمباوے کینیا تنازانیا روانڈا چلی اور ونیزونیلا سمیت بائیس ممالک کے مسافروں کی آمد ان سی او سی کی جازت سے مشروط کی گئی ہے ان او سی کے بغیر کرونا کٹاگری سی میں شامل ممالک کے مسافروں کی پاکستان آمد پر مکمل پابندی برقرار رہے گی ان ممالک میں موجود پاکستانی پاسپورٹ نائکوب اور پی سی او کارڈ ہولڈرز پاکستانی بھی وطن واپس نہیں آسکیں گے یہ تھی ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اگر آپ نے بسوانیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ